آدھاب استقبال ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سانہ والے صاحب دیکھ رہے ہیں کشمی نیوز ہیڈلائنز کے بعد خبر تفصیل کے ساتھ اور بڑی خبر سے بولٹین کی آج کی شروعات کریں گے کیونکہ آج بڑا مدہ اور بڑا ٹاپک یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں بڑی کتاہی کا معاملہ سامنے آیا لوگ سبا کی کاروائی کے دوران دو نوجوانوں نے وزیٹرز گیلری سے چھلنگ لگا دی دونوں نوجوان ایک بنچ سے دوسرے بنچ کی طرف بھاگتے ہوئے دکھائی دیئے نوجوانوں میں سے ایک نے اپنے جوتے سے کچھ نکالا پیلی گیس کا چھڑکاؤ کیا اس دوران ایوان میں افرا تفریح مچ گئی تاہم سیکیورٹی فورسز نے ارکان اسیملی کی ارکان پارلیمنٹ کی مدد سے نوجوانوں کو پکڑ لیا اس دوران نوجوانوں نے نارے بازی بھی کی اس ہنگام آرائی کے بعد کچھ دیر کے لیے تاخیر ہوئی یعنی ایوان کی کاروائی میں رکھنا پڑا اور ادھر ایوان کے باہر سے بھی سیکیورٹی فورسز نے دو افراد کو حضاست میں لیا ان میں ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے احتجاج کرنے والی خاتون بھی شامل ہے ان لوگوں نے رنگ چھڑک کر نارے لگائے پولیس اب ان سے پوچھتاچ کر رہی ہے ابتدائی جانچ کے مطابق ایوان میں چھلانگ لگانے والوں کو محسور سے بی جے پی کی رکنے پارلیمنٹ پرتاب سیمہا سے پاس ملا تھا ساغر شرما اور منورنجن شرما ملزیمان میں شامل ہیں اس واقعے کے بعد پارلیمنٹ نے تمام وزیٹر پاسز کو فوری طور پر روک دیا ہے لوگ سبائی سپیکر اومبرلا نے کہا ہے کہ آج جو واقعہ پیش آیا وہ ہم سب کے لیے تشویش کا موضوع ہے اور سنگین بھی ہے اس کی عالی سطح ہی تحقیقات کی جاری ہے اور اس کے مطابق کاروائی کی جائے گی ایوان میں سیکیورٹی کے حوالے سے جامع جائزہ لیا جائے گا انہوں نے کہا بعد میں ایوان کی کاروائی کل صبح گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے جنوبی کشمی کے چند مقامات پر چھاپے ماری انجام دی گئی انانتناگ اور کلگام میں ایسائیے کی طرف سے چھاپے ماری کی گئی انانتناگ اور کلگام میں چند مقامات پر ایسائیے نے چھاپے مارے کلگام کے ترکت آشلو اور باغبال ڈی ایج پورا میں چھاپے مارے گئے انانتناگ میں کھنبل اور چینی چوک علاقوں میں چھاپے ماری انجام دی گئی نیشنل کانفرنس چیف فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ پچھلے پچھتر برسوں میں مرکز کے زیر انتظام علاقے ریاستوں میں تبدیل ہوئے ہیں لیکن ریاست کبھی یونین ٹیریٹری نہیں بنی پھر جمہو کشمیر کو آخر یو ٹی کیوں بنایا گیا ریاست کا درجہ کیوں نہیں بہال کیا جا رہا ہے مجھے آج تک پچھتر سال میں یونین ٹیریٹریز جوہاں وہ سٹیٹ بن گئی ہیں کبھی سٹیٹ یونین ٹیریٹری نہیں بنی جمہو کشمیر کو کیوں یونین ٹیریٹری اور سٹیٹیوں کیوں نہیں بہال کرتے ہیں تو جہنم میں تو پہنچائے ہیں ہمیں کہاں رکھا ٹورس 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 کی بات کرتے ہیں ٹورس کب نہیں آتے تھے جب کھرگل بہر بھی ہو رہا تھا تب بھی ٹورس وہاں تھے آٹھ لاکھ تھے تو اس دوانے میں کیا بات کرتے ہیں جب آٹیکل ٹھین ٹی پینتیس یہ ٹیسی١ ہٹایا اُس دن تو ٹورس کو ہٹلوں کے کمروں سے باہر نکالا اور گاڑیوں میں بٹھا کے لے گئے منات یاترہ بند کر دی کہاں ہمیں وہ بندوق ملی ہے سارا جھوٹ سر اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا ہے کہ چنانب ان کو کرانا ہے چوڑی سرکتہ مکر صاحب بتائیے مجھے سپٹمبر تک کیوں کیا وجہ ہے کہ سپٹمبر تک ٹائم دیا اور سیٹو پہ تو وہ بلکل ڈاما ڈول ہیں میرے بیٹے نے وہ کمیشن جو کہہ رہا ہے ریکنسلیشن بنائی ہے دیکھیں وہ تو میرے بیٹے نے تب کہا تھا تب سے نہیں ہوا تو کوئی نہیں بات تو ہے نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب خود پردان منتی نے کہا کہ دل اور دلی کی دوری کو دور کرنا ہے وہ کیا ہوا اس کا یہ دوری بڑھ رہی ہے اس دوری کو دور کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو محبت دینی ہے پیار دینا ہے پیار پیسے سے نہیں خریدا جاتا پیار انسان کے تمناوں کو سمجھنے کی کوئی دیں серд bogami رسول وانی نے کہا کہ جمہ کشمی کی تباہی کیلئے بی جے پی ذمہ دار ہے وانی نے کہا کہ بی جے پی کا توڑ صرف کونگرس پارٹی کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کو اگر کوئی کچھ دے سکتی ہے تو وہ صرف کونگرس پارٹی ہی دے سکتی ہے انہوں نے کہا کہ سپریم گوٹ کے فیصلے سے کشمیری عوام کو مایوسی ہوئی ہے وانی نے کرنا میں ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ زمین اور نوکریوں کے تحفظ کے لیے کانگریس لڑتی رہے گی جمو کشمیر جو ہے ہر جگہ کانگریس پارٹی ہے تنگڈار میں بھی ہے کرنا میں بھی ہے اور جمو کے اور کشمیر کے ہر پارٹ میں ہے آج ہم اس فار فلنگ ایریا میں آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کورنا جو ہے یہاں کے لوگوں کو تنگڈار کے لوگوں کو کانگریس پارٹی کے لیے بہت پیار محبت ہے اور وہ دن یاد ہے جب ارث کوئی کائے تھا سونیا گاندی جی نے اور کانگریس پارٹی نے کتنی مدد اور کتنا پیار ان لوگوں کو دیا تھا آج بھی ان لوگوں کو یاد ہے آنے والے دنوں میں جو بھی الیکشن ہوں گے مجھے یقین ہے کہ کانگریس پارٹی بہت اچھا کرے گی اور خاص کر یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں جن کی ڈیولپمنٹ ابھی بہت ہونی ہے کافی ہوئی ہے کافی ابھی ہونی ہے اس کے لیے کانگریس پارٹی بڑھ چڑھ کے کام کرے گی اور ہمارا دوریب دورا بھی آج انشاءاللہ کامیاب رہے گا آج لوگ بھی وہاں ویلکم اچھی طرح سے کر رہے ہیں یہ ہمارا آج جو ہے دورا اور لگاتار رہے گا ہمیں کوئی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے وہ کرنا ہو وہ غریز ہو وہ کوئی بھی جگہ ہو ہم دھوڑتے رہیں گے پارٹی کے لیے جمہو کشمیر کو آج بڑا تحفہ ملا ہے اب یوٹی میں وندے بھارت ٹرین چلے گی مرکزی وزیر موملکہ ڈاکٹر جی تیندرو سنگھ نے سوشل میڈیا پر یہ معلومات دی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 49 وندے بھارت ٹرین جمہو سرینگر کے لیے چلنے والی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ادھامپور سرینگر بارہ ملہ ریل لنک پروجیکٹ گیم چینجز ثابت ہوگی انہوں نے وزیر آزم نریندر موڈی اور وزیر ریلوے کا شکریہ بھی آدھا کے اپنی پارٹی لیڈر اور صوبائی صدر خواتین ونگ دلشادہ شاہین نے وندے بھارت ٹرین پر ادھامل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوش آئین قدم ہے انہوں نے کہا کہ یہ ٹرین جمہو کشمی کے لوگوں کو راحت دے گی اور لوگوں کو قریب لائے گی اگر یہ ہو جائے گا یہ ٹرین آ جائے گی اس سے ہمارا فاصلہ کم ہو جائے گا اور دوریاں کم ہو جائیں گی انسان اگر صبح چاہے جمہو جا سکتے شام کو واپس آ جائے گا اس سے ہمارے نزدیک ہے بڑھ جائیں گی اور یہ بہت اچھا سٹر ہے ایڈیموکریٹیک پروگریسیو آزاد پارٹی کی لیڈرز سجادہ بشیر نے وندے بھارت ٹرین پر دیمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ خوش آئین قدم ہے اس طوفے کے لیے وزیراعظم نرین ربودی کا شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جمہو سے سینے گرانے جانے میں آسانی ہوگی بندے بھارت ٹرین کا سنا ہے تو ہم لوگ بہت ٹائم سے سوچ رہے تھے کہ یہاں تو کچھ آ جائے نیا جس سے لوگوں کو ایک راحت مل جائے کیونکہ بہت ٹراؤل کرنا پڑتا ہے اسپیشلی روڈز اتنے خراب ہے آپ کو پتا بھی ہے یہاں کا آئی وے کتنا خراب ہے تو دنوں دنوں بلوک ہو جاتا تھا تو اگر ٹرین آ رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے سو اٹلیس لوگوں کو ایک لائف ایزی بن جائے جینے کے لیے تو تھانکس ٹو پرائیم نیسٹر آف انڈیا کہ یہ دس گفت دکا کشمی ادھر بیجے بی لیڈر وائی شیئر پورسن جین کے خادی ان ویلیج اندسٹریز ورڈ ڈاکٹر ہینا بات نے وندے بھارت ٹرین کو لے کر کہاں کی کنیکٹیویٹی ایک اہم کے دارادہ کر دی ہے اس لیے یہ ٹرین جمہ کشمی کے لوگوں کے لیے ایک بڑی راحت ثابت ہوگی سینے کا جمہ قوم شہرہ پر خاص طور پر خراب موسم اور لائن سلائیڈنگ کے دوران لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے لگتا ہے جمہ کشمیر میں جو سری نگر اور جمہ کی کنیکٹیویٹی ہے سٹارٹ سے ہی بہت ہی مہتفپون رہی ہے چاہے سپلائیز کی بات ہو گیاس کی بات ہو یا باقی سپلائیز کی بات ہو جمہ کشمیر ٹوٹل کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے باقی جگہوں سے ملک سے جب یہ رستہ چاہے لائن سلائیڈ ہو چاہے رستہ موسم کی وجہ سے خراب ہو ٹرین کے آنے کی وجہ سے ساری سویدائیں بہتر ہوں گی آپ دیکھئے کتنے سارے ایکسیڈنس ہوتے ہیں وہ جانے بچیں گی جب ٹرین چلے گی مسافر سرکشت اپنے ٹھکانوں پہ پہنچیں گے تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے جمہ کشمیر کی کنیکٹیویٹی سری نگر اور جمہو کی خاص کر ونٹرز میں تو ایک ڈیفینیٹلی بدلہ جمہو کشمیر بی جی پی کیتر جمال تاپ ٹھاکون نے وندبھار ٹرین پہ کہا کہ یہ جمہو کشمیر کا خواب تھا اس سے جمہو کشمیر میں سیاحت روزگار معیشت اور دگر شعبوں کو فروغ ملے گا دکھیں جمہو کشمیر کی کنیکٹیویٹی چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ ریلوے ہو یہ اٹل بہری واجپائی سے ہی بارتیا جنتہ پارٹی کی پرارٹی میں ایک تھی ہے آج جب وندبھار ٹرین جمہو کشمیر کو ملنے جا رہی ہے اور جو سپنا کئی دہائیوں سے یہاں دیکھا جا رہا تھا کہ جمہو سے سرنگر تک ایک ریل آئے اب وہ بھی اب کمپلیٹ ہو چکی اور آج دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی نے اینا اسے تو بھی کر دی کہ جو مو کشمیر کو ہم بندے بارت کی جو ٹرین ہے وہ جو مو کشمیر کو اب دے جا رہی ہے ایک تو میں دیش کے وزیر آرم جناب نرندر موڈی جی کو اور ریلوے منسٹر کو دل کی کہرائیوں سے پورے کشمیر کی طرف سے مہارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارا جو سپنا تھا وہ سپنا آج آپ نے ساکار کر دیا اور سپنا آج سچ کر دیا دوسرا وندے بارت ٹرین کی وجہ سے جو مو کشمیر کی ایک آنمی بوسٹ ہوگی جو مو کشمیر میں ٹورزم بڑے گا جو مو کشمیر میں روزگار کے اور زیادہ جو مارکے ہیں وہ فرح نوجوانوں نے وزیراعظم ریند موڈی کی جو مو کشمیر کو وندے بھارت ٹرین کی شکل میں تحفے کا خیر مقدم کیا ہے نوجوانوں نے کہا کہ ادھم پور سے نگر بارمولہ ریل لنگ پروجیکٹ جو مو کشمیر کے لیے گیم چنجز ثابت ہوگا اس سے سیاحت روزگار اور دیگر شبو کو فروغ ملے گا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں جے ہے کہ ہماری جو نیشنل ہائیوے ہے ہم دیکھتے ہیں کہیں 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 جمہو کشمیر ایک لائنڈ سلائیڈ ایریے میں آتا ہے تو وہ روڈ بند ہو جاتے ہیں تو ہمارا ریل بے لنگ اگر بن گیا اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے جس کی وجہ سے ٹوریزم بڑھ جائے گا اور جمہو کشمیر کی لائف ہی فاسٹ ہو جائے گی اور اس سے کیا ہے کہ جو بہاں کا روزگار ہے لوکنوں کو روزگار بھی اس ایریے میں ملتا رہے گا جہاں لوکل پیٹ فارم ہیں جہاں پہ ٹرینے روکیں گی ٹوریزم بڑھے گا ہمارا بکاس کا جو جمہو کشمیر کا بکاس کا ساتھ ہے وہ بڑھے گا اس کے لیے ہم جوت کی طرف سے ایزا جوت میں اس کا ویلکم کرتا ہوں بہت ہی سرانی قدم ہے جی جیسے ہمارے جمہو کشمیر کا جو ایریہ ہے اور روڈز ہیں وہ کافی کئی بار بند رہتی ہیں منٹرز میں مطلب لینڈ سلائیڈ وغیرہ اگر ریل لنک کھل جائے گا تو اس سے کیا ہوگی ٹوریزم ہمارا بڑے گا جمہو کشمیر کا اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے جمہو کشمیر میں ٹرائیول کرنے کے لیے سامنے اس ٹرین جو وہ جو ہے وہ کافی کمفرٹیبل ایک ٹرین ہے اس میں آپ کو ایک تو تینوں ٹائم بوجن بھی مل جاتا اس میں سامنے کمفرٹیبل سیڈز ہوتی ہیں آپ کمفرٹیبلی جمہو ٹو سینگر اگر کسی نے جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے سادہ وہ ادھمپور بارمولا اور سینگر ریل اس پر ان کا روٹ ہے اس کا ٹرین کا تو بیسکلی ٹرین سے کیا ہوگا کہ بندہ سمودلی جائے گا اس کو سب چیزیں ملیں گی کھانا ملے گا باتھروم وغیرہ سب وہاں پہ ہو جائے گا اس کا اور اس سے کیا چیز ہوگا کہ جو جو اٹریکشن ہے نا مطلب جمہو کشمیر کی تو وہ تھوڑی اس سے بڑھ جائے گی اور جو انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ بہت اچھا اٹھایا اور ہم میں مطلب امید ہے کہ آگے بھی سرکار ایسا ہی قدم اٹھا بلکل بلکل میں چاہوں گا کہ اس میں جا کے ایک جرنی جا کے ایکسپیرنس کروں ایک کمفرٹیبل جرنی ہوئے گی ٹائم کی کافی بچت ہوئے گی اس میں اور میں ضرور جانا چاہوں گا یہ یوت ہے یہ سب سواگت کر رہے ہیں اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جلد ہی یہ ٹرین جو ہے جمہو ادھمپور اس کے بعد سے نگر بارہ ملاب تک پہنچے اور اسے جو سیلانی ہیں وہ زیادہ آئیں گے امپلائیمنٹ جنریشن ہوگا اور جو آپ کا جو جرنی ہے وہ بھی سکت اور بہت ہی جنچہ ہم کہیں گے آسان ہو جائے گی کمیرمین نوائندت کے ساتھ راجن ویڈ نیوز ریٹن جمہو پھر آج سی کے ساتھ رکھیں گے کشمی نیوز میں چھوڑے سر برکھے لیے کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد ہوں گے حاضر بنی رہی ہے ہمارے ساتھ ملا پاس محسوس سسانسد ہیں پرتاب سمحا ڈلی پولیس نے ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے پردرشن کر رہے دو لوگوں کو بھی راست ملیا ان دونوں نے بھی رنگ والے سموک کے ساتھ کی نارے پاسی لوگ سبھم میں سرکشہ میں چھوک کے بعد تھوڑی دیر روکھی گئی سدن کی کاروائی تو پہر دو بجے پھر سے شروع ہوئی کاروائی ہمبرلا نے سانسدوں کو سرکشہ کے پرتی گمبیر ہونے کا دیا آرشواسن کہا سرکشہ ایجنسی اور پولیس کر رہی گہن پڑتال ہمبرلا نے کہا پراتمک جانچ میں جو دھواں تھا وہ سادھارن تھا چنتہ کی ضرورت نہیں وہ سبھی چنتہ کو سمجھتے ہیں سانسدوں کے سجھاووں پر عمل کیا جائے گا سپیکر کے انمہتی پر سانسدوں نے سدن کے بیتر سرکشہ کو لے کجتائی چنتہ کہا دو لوگ اچانک کوت پڑے ایسے میں سانسدوں کی سرکشہ پر سوال کھڑا ہو گیا ہے سانسد گرجی تاوجلا نے بتایا کہ اگیارت وقتی کے ہاتھ سے انہوں نے سموک سپری چھینا کہا اس سرکشہ چوک پر پردھار منتری موڈی جواب دیں سانسدوں نے سرکشہ کرمیوں کے ساتھ مل کر یوکوں کو پکڑا نیوز ایٹین سے فون پر بات چیت میں آرکی سنگھ نے بتایا کہ کیسے انہوں نے یوکوں کو پکڑا جب کشمیر میں آنند میریج ایکٹ ہوا لاغو سکھ سمودائے کی لمبے سمیے سے چلی آ رہی مانگ ہوئی پوری سکھ بیواہوں کو کانونی مانتہ اور سرکشہ پردان کرتا ہے یہ ایکٹ سکھ پروگریسیف پرنٹ کی ادھیاکش بلویندر سنگھ نے جب کشمیر میں آنند میریج ایکٹ لاغو ہونے کا کیا سواگت کا اس قدم سے سکھ سمودائے کی لمبے سمیے سے چلی آ رہی مانگ ہوئی پوری انہوں نے اور کلگام میں ایسائیے کی چھاپے مار کاروائی انہتناک کے چینی چوک اور کھنابل میں چھاپے ماری کلگام کے ڈی ایچ پورا میں بھی چھاپے پڑے لڈاک کے تیا گاؤں میں پشلے دنوں لگی آگ سے چار مکان جل کرا خلاقوں کی سمپتی کا نقصان ہل کاؤنسل کے چیئرمن ایڈوکیٹ تاشی گیالسن نے کیا دورہ پیڑتوں کو دیا ہر سمبف مددکار شواسن جمو کشمیر کو وندہ بھارا ٹرین کی سوگات جمو شرین اگر کے بھی چلے گی وندہ بھارا ٹرین کیندر منتری جیتندر سنگھ نے سوشل میڈیا ایکس پردی جانکاری پردھان منتری موڈی اور ریل منتری کا جتایا آبھار 1370 پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا اوپراج پال منو سنہ نکیا سواغت کہا ویکاس میں ملے گی سینہ کے ساتھ مل کر شاردہ پیٹ کی چار دیوائی کی مرمت کی شاردہ پیٹ کے جنوں دھار کو لے کر سیو شاردہ پیٹ سمیتی کے سیو جا کرویندر پردھتا نے پی اوکے کے سیو پرکی مارک بافی سے آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز جمو کشمیر میں آنند میریج ایکٹ نافذ ہو گیا ہے جمو کشمیر حکومت میں آنند میریج ایکٹ کو نافذ کر دیا ہے سکھ برادری ایک عرصے سے اس کے لیے مطالبہ کر رہی تھی یہ قانون سکھ برادری کی شادیوں کو قانونی شناخت اور تحفظ فراہم کرتا ہے سکھ جوڑوں کو ان کے مذہبی رسوم اور ریواج کی مطابق شادیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے شمیر دے سکھان دی بہت لمبی مانگ سی بہت دیر تو انتظار سی کہ اوٹھوں دے سکھانوں میں اناند میریج ایکٹ لاغو ہو گئے اور آپ نے جیڑے اناند کارج نے شادی آؤ شاد اناند میریج ایکٹ دے تیت کر سکا میں تنواد کر دا ہے دیش جے گریہ منتری ہمیشہ جی دا جو دوں اسی انہوں نے سنگیان چے گر لے کے آن دی جنہوں ایک سکھ ڈیلیگیشن انہوں دسیا کی ساڑے واسطے منارٹی کمیشن اور اناند میریج ایکٹ دی کی اہمیتا انہوں نے ترنت آرڈر کی تا اور گریہ سچیب صاحب دی جمعیواری لائی پلہ صاحب نے اسنو فالو اپ کر کے اوٹھوں دے لیفٹنیٹ گورنڈر صاحب منوی سنہ جی نو اے جانکاری دیتی اور میں تنواد کرنا چاہونا منوی سنہ جی دا بھی جنہوں نے ترنت اس تے ایکشن لیا اور رولز فریم کر کے کال تو جمعیو کشمیر دے اندر اناند میریج ایکٹ لاغو ہو گیا میں دسنا چاہونا ہے جمعیو کشمیر دے سکھا نو ہون تسی جو اپنی شادی اپنے اناند کا رجسٹر کراؤ گے تو انو ہندو میریج ایکٹ دے تیت نہیں رجسٹر کرنے ہونگے تو اڑا اپنا میریج ایکٹ ہوگا جی دے تیت تسی کر سکتے جے ہون منویورٹی کمیشن دا ساڑا دوجہ مددہ جلدی جمعیو کشمیر دے سکھا دے جڑے باقی مسئلے بینے پاہ میں بولی دے مسئلے نے پنجابی دے لے کے نے پاہ میں نوکریان دیزرویشن دے نے اسی سارے تے کام کر دے پائیا میں جمعیو کشمیر دیا سنگھ سباوہ دا تنواد کردہ ہیں جیڑا میرے ساتھ دن دین ہمیشہ ساڑا اور میں دیش دے گرہ منتری جیدہ پھر تو ہمیشہ جیدہ اور کمیٹی کے دیگر عراقین موجود رہے اس پریس کانفرنس میں انہوں نے آنند میریج آکٹ کو نافذ کرنے پر مرکزی حکومت اور لیفٹرین گورنر انتظامیہ کا شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ سکھوں کو سیاسی ریزرویشن کی ضرورت ہے اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نساب میں پنجابی زبان کو مطارف کر آیا جائے جو سکھوں کا اپنی ایک پیچھان ہے اور جب بھی ہمارا میریج کا کوئی بھی سلسلہ یا میریج ریشٹیڈ ہوتی ہے وہ اب انہند میریج ایکٹ کے تات ہوگی تو ہم سب سے پہلے ال جی ایڈمنسٹریشن کا اور ال جی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کارڈینیشن کمیٹی کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ ال جی ایڈمنسٹریشن کے سامنے رکھے گئے ہیں جس میں پہلی کڑی یہ انہند میریج ایکٹ جو تھا اس کی نوٹیفکیشن گیزٹ میں آ جائے گی اور جو جب بھی اب میریج کوئی بھی ہماری کمیونٹی سے کوئی بھی میریج کرتا ہے تو یہ اس ایکٹ کے تاتھی اس کی میریج ہوگی دوسری بات اس کارڈینیشن کمیٹی کا مقصد جمہو کشمیر کے جو سکھ ہیں چاہے وہ کوئی بھی سنستہ ہو یہ ان کے مسئلے مسائل لے کے سرکار تک پہنچانا گردوارہ انتظامات جو ہیں ان کی گردوارہ جی پی سیز بنی ہماری وہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم سرکار تک اپنے مسئلے مسائل پہنچا کے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے جس طرح انہند میریج ایک پاس ہوا اور یہ مسئلے جو ہیں ہمارے حال ہوں جب ہم میریج کریں گے کارج ہمارا اپنا ریلیجسلی کریں گے تو اس کو اگر ریجسٹر کرنا ہے کوٹ میں اس کے لیے ہمارے لیے ایک باقاعدہ رولز ڈراب کیے گئے تصیلدار صاحب کو اس میں ایز ای ریجسٹر ڈپیوٹ کیا گیا ہم نے کہاں پہ اپنی میریج ریجسٹر کرنی ہے پر سیجر کیا ہوگا پروسس کیا ہوگا ڈیفینیشنس کلاس کیا ہوں گے ہمارے who will be eligible to get ریجسٹر as under this another marriage act so everything has been ڈیفائیڈ ایک میمورینڈم ستیار کیے گئے کہ ہم نے کیسے اپلائے کرنا ہے کیا اس کے پرویجنز رہیں گے کیا اس کی فی رہے گی کتنی دیر میں اس کی ملی limitation ہے تو آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایکٹ کو واقعی طور پہ زمینی سطح پہ جو ہے وہ لاغو کیا گیا ہے اور ہمیں آج اس بات کو لے کر بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری مانگو میں سے ایک مانگ جو بڑی ایک ہمارے soul کو ٹیچ کر رہی تھی یہ انال میریج ایکٹ کو لے کر آج وہ مانگ ہماری پوری ہوئی ہے دوسرا سب سے بڑا مدہ political reservation کو لے کر ہے پنجابی language کو لے کر ہے کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک دیدانہ مانگ یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے پنجابی language کو لے کر ہمیں seriously اس کو follow کرنا ہے اور میں یہ پور امید بھی ہوں میں آپ سے دعوے سے یہ بات بھی کہہ رہا ہوں کہیں نہ کہیں میں پور امید بھی ہوں کہ آج اگر ہماری یہ مانگیں ایک ایک کر کے گورنمنٹ اس کو consider کر رہی ہے we are thankful to them لیکن ہم یہ بھی امید ان سے کرتے ہیں کہ جب آپ آج ہمارے لیے یہ بھی سوچ رہے ہو تو کافی دیر سے جو ہماری مانگیں جیسے کہ ہم نے بتایا بھی آپ کو اگر وہ پینڈنگ ہے تو ان کو لے کر بھی گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں سنجیدہ ہونا پڑے گا اور ان کو بھی ہمارے بارے میں سوچنا پڑے گا جو ہم پور امید ہیں مہینی نیشنلل سکھ فرنٹ کے چیئرمن برندر جیت سنگھ نے جمہو کشمیر میں آنند میریج آکٹ کے نفاظ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ یہ قدم خوش آئند ہے کیونکہ یہ جمہو کشمیر کیسے کہ برادری کا دیرینہ مطالبہ تھا خوشی کی لہر ہے کہ جیسے ہندوستان کا باقی سکھ ہے اسی طرح کی فیسفلٹیز ہمیں بھی ملیں گی اور خاص کر کے اگر ہم جو بھراد جاتے ہیں بھارت کنٹلی میں جاتے ہیں وہاں جو ارچن پیدا ہوتی تھی کہ جی آپ کی شادی تو ہندو میریج ایکٹ کے تیت ہوئی ہے آپ ہندو ہو یا سکھ ہو تو وہ سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے لئے ہم کیندر سرکار خاص کر کے ہوم ملیسٹر اور ال جی صاحب کا دھنے باد کرتے ہیں کہ انہوں نے دیر آئے درست آئے لیکن ایک اچھا جو دیر سے ہی دیا لیکن جو فیصل آیا اس کے لئے ہم ان کا دھنے باد ادھر سے ایک پروگرسیف فرنٹ کے صدر بلوندر سنگھ نے جمہو کشمیر میں آنند میریج ایکٹ کے نفاس کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ اس قدم سے سکھ برادری کا دیرینا مطالبہ پورا ہو گیا ہے کہ ہمارے جو سکھ بچوں کی جو میریج ریشیشن ہوتی ہے پہلے تو ضرورت نہیں پڑتی تھی گلوار میں ملتا ہے لیکن جب بچوں کو ودیش میں جانے کا چلنج شروع ہوا تب اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کیونکہ اس وقت سیٹیفکیٹ مانگا جاتا تھا تو ہمارے بچوں کا جو سیٹیفکیٹ تھا وہ ہمارے ہر تصحیل میں بنتا تھا اور وہ ہندو میری ایکٹ کے اندر آتے تھے تو یہ ہمیں کہیں یا کہیں لگتا تھا ٹھیک ہے ہماری ایک ایڈنٹیٹی الگ ہے ہماری الگ پہچان ہے تو ہماری سکھ میریج ایکٹ کے تحت کیوں نہیں تو پھر جب ہم نے ال جی صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ پاس ہو چکا پارلیمنٹ میں پھر تو ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہے اب کیونکہ تین سو ست دربیر ہو چکا ہے جتنے سینٹر لازہ سارے ہمارے جہاں ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں تو ایمپلیمنٹ ہوں گے لیکن اس کے بعد جو کچھ ٹائم لگا جب پہلے میرا میری کام تھا ایک لیٹر لکھنی اس کے بعد ایک دو مینے کے بعد تھرو آٹی اس کو فالو کرنا پھر یہ آپ نے کیا ایکشن لیا تو پہلے یہ جواب آگیا وہاں سے راج پہ منسے پھر آپ کی اپلیکیشن پر کام ہوا ہے ایک ٹھیک ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا دوزار بائس میں لیکن رولز جو ہوا انڈر کنسٹریٹرشن ہیں پھر رولز کے لیے میں نے دوبارہ ایک لیٹر لکھی ہم نے دلی سے اس کے رولز مگوائے جو دلی کے سکردار امینمنٹ کمیٹی کے ہمارے سیکٹری صاحب ان کو کہہ کے میں نے کہا آپ رولز مجھے بیجئے اس رولز کی سافٹ کپی میں نے ایل جی سیکٹریٹر میں بیجی لارچ جسٹس نے پارلیمنٹری افیرز کو بیجی پھر یہ رولز کی کپی ہے اگر آپ کو ہارڈ کپی چاہیے ہم وہ بھی پروائیڈ کر دیں گے تھوڑا اس کو جلدی امپلیمنٹ کیجئے تو بڑی خوشی ہو جی کہ سرکار نے ویسے تو کرنے ہوتے ہیں رولز لیکن پھر بھی چلو دیرہا ہے درستہ ہے ٹائم لگا لیکن سرکار نے رولز آگے پڑھیں گے جمہو کشمی کی خواتین نے لوگ صبح میں خواتین سے مطالق ریزرویشن بل کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے اس سے جمہو کشمی رسملی میں خواتین کے لیے تیتیس فیصر ریزرویشن کی راہ صاف ہو گئی ہے جمہو کشمی بی جی پی کی ترجمہ رجنی سیٹھی نے اسے تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے نفاظ سے خواتین سیاسی طور پر باختیار ہوں گی انہوں نے وزیر آزم نرین رمودی کا شکریہ دکھے مجھے لگتا ہے بہت دیر پہلے ہی یہ ڈیسیجن کر لیا گیا تھا کہ 33% جو ریزرویشن ہوگی وہ محلاؤں کی ہوگی مگر اس میں جمہو کشمیر اور پونڈیچری انکلیوڈ نہیں تھا جو کل بل پاس کیا گیا ہے اس میں یہ دو ڈیس بھی انکلیوڈ کر دی گئی ہیں سنگٹھن میں تو آلڑی ہم لوگ 33% محلاؤں کو ریزرویشن دیتے ہی ہیں مگر کہیں نہ کہیں سرکار میں بھی محلائیں کام کریں اس کے لئے مودی جی کا لگاتار قدم بڑھاتے رہے ہیں 2014 کے بعد سے انہوں نے ایک ہی پران لیا ہے کہ محلاؤں کو بھی ششکتی کرن کرنا ہے محلاؤں کو ایمپاور کر کے سماج کا جو 50% حصہ محلاؤں کا ہے ان کو باگیداری دے کر سماج تبھی آگے بڑھے گا جب محلاؤں کو ان کی باگیداری دی جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ایک اتحاسی قدم ہم جمہو کشمیر کی محلاؤں کے لئے بھی کیونکہ کافی سالوں سے ہم محلائیں کام کر رہی ہیں راجنیتی شیطر میں مگر کہیں نہ کہیں پلیٹ فارم نہیں ہونے کے قارن ہم لوگ فرنٹ میں نہیں آ پاتی تھی اور سماج کا کام نہیں کر پا رہی تھی ایک اتحاسی قدم ہے اس سے زیادہ سے زیادہ محلائیں جڑے گی بھی سنگٹھن کے ساتھ اور جو پرانی محلائیں ہیں جو کافی سالوں سے کام کر رہی ہیں ان کو کہیں اندر اپنی پارٹی لیڈر اور صوبائی صدر خواتین ونگ دلشادہ شاہین نے خواتین ریزرویشن بلپر ادیمل کا اظہار کرتے ہو کہا کہ وہ اس قدم کا خیر مقدم کرتی ہیں ایک طویل عرصے سے اس کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئین کا اقدام ہے جس کے ذریعے خواتین اپنا نام اور پہچان بنا سکتی ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہے میں ملکم کرتی ہوں اس فیصلے کو بہت دیر سے یہ چہت تھی ہر ایک لیڈی کو کہ میں بھی کہیں پہ آ جاؤں اس لیڈی کو ہمیشہ ہم نے سبجھا کہ یہ ایکسٹرا کچھ ہے اس کا کوئی رول کہیں پہ نہیں ہے رول سا گھر میں گھانا پکانا ہے اس کے بغیر کوئی رول ہی نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا اقدام ہے اپنی ایک پہچان بنا سکتی ایک لیڈی آج کس فیلڈ میں لیڈی نہیں ہے اب ہمیں یہ پہچان ملے گی اس سے ہماری عزت دگنا ہو جائے گی ہمیشہ ہم رہے ہیں میل ڈومنیٹڈ میں کہ مس مارس سمجھتا ہے میں کر سکتا ہوں لیڈی کچھ نہیں کر سکتی ہے مگر کل سے مجھے لگتا ہے ایک جوش ولولا ایک لیڈیز میں آ گیا ہے کہ ہم بھی کہیں پہ ہیں پارس فیڈ کر سکتی ہیں الیکشن میں یا کہیں پہ بھی خاص کر جو ہماری یہاں لیڈیز پڑی لکھی ہے میں ان سے ریکیسٹ کروں گی کہ آپ آ جائیے سیاست میں آ جائیے آپ کا ایک اہم رول اب ہے اس رول کو آپ نبھائیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ہی کوشش کروں گی کہ لیڈیز میں سر جھوٹ جائیں اور اس میں ہی سالیں ڈیموکریٹی پروگرسیف آزاد پارٹی لیڈر سجادہ بشید نے خواتین ریزرویشن بل پر ادعمل کا اظہار کرتے ہو کہا کہ وہ اس قدم خیر مقدم کرتی ہیں جب مکشمی کی تمام خواتین اس کا انتظار کر رہی تھیں یہ خواتین کو مزید انہوں نے کہا کہ بے اختیار بڑائے گا ایک اچھی بات ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے لیڈیز ہر ایک فیلڈ میں ہیں جب ساری دنیا میں ہیں تو کشمیری کیوں پیچھے تو بہت اچھی بات ہے لیڈیز کے لیے بھی انہیں ایک سٹیپ تو لیا اور آپ دیکھیں گے کی لیڈیز کتنا کام کریں گے اور جتنی بھی فیلڈ میں ہے چاہے وہ ڈی سی ہے چاہے وہ چیئرمنز ہے یا جتنے بھی جہاں بھی ہے آپ دیکھ رہے وہ کتنی چینجز لارہی ہے سو وی تکیٹ از اپوزیٹیو اور وی ویلکم دس آل دا فیمیلز آف جمہوین کشمی دیور ویٹنگ کے ہمارے حق میں کب کوئی کام ہوگا تو ڈیفنیٹلی ہم لوگ ویٹ کر رہے کب اس کا پوری طرح سے ایک پاس ہو جائے گی بیل تو تھانکیو تھانکس ٹو گورنمنٹ آف انڈیا جس نے سوچا کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی ریزرویشن رکھنی ہے وہی بی جے پی لیڈر وائس چیئر پورسن جے ان کے خادی ویلیج انڈیسٹری اس بورڈ کے ڈاکٹر ہینا بٹ نے خواتین ریزرویشن بل کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ تبدیلی ہے جس کی ان کی پارٹی بات کر رہی ہے اور یہ خوش آئین قدم ہے بٹ نے کہا کہ جمہو کشمی کی خواتین اب چیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے اور فیصلہ سازی میں اہم کردار آدھا کریں گے ایز ای ومن جمہو کشمیر کے لیے یہ بہت مبارک کی بات ہے پورے ملک میں بہت مبارک کی بات ہے پچاس پرسنٹ ومن پاپولیشن ورلڈ پاپولیشن پچاس پرسنٹ ہے اور تھرڈ پرسنٹ افیشل لیبر فورس ہے ٹین تھ ورلڈ انکم مہیلاؤں کی پرسنٹ ایج ہے اور پچیس سال بعد یہ ایمینڈمنٹ ہوئی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں مانتے ہیں کہ مہیلائیں جب گھر بناتی ہیں سوسائیٹی بناتی ہیں سٹیٹ بناتی ہیں ملک کو بھی بہتر بنا سکتی ہیں اور ہماری بہت ہی خوبصورت طریقے سے ریسنٹلی ہماری جو مہیلائیں ہیں چاہے ہماری نرملا سیتر امن جی ہیں ہماری پریزیڈنٹ ہے بکھو بھی اپنا کام نبھا رہی ہیں وان فورٹی ایٹ رینک تو ہے وان نائنٹی تھری ملکوں میں سے جہاں پہ مہیلاؤں کی ریزرویشن ہے باقی ملکوں سے ہمارا بہتر ہے اور زیادہ مہیلائیں جب سیاست میں آئیں گی خاص کر میں دلچسپی رکھوں گی جمع کشمیر ایک چھوڑے سبریک کے لیے کچھ اور خبروں کے ساتھ کشمیر نیوز میں جلد ہوں گے حاضر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ چھوٹا سبریک سٹریشن کو پتھر لکھا تھا شاردہ پیٹ کے جر جر حالت کو سدھارنے کی اپیل کی تھی لوگ سبھا میں سرکشہ کی بڑی چھوک سرکشہ گھیرا توڑ کر وزیٹر گیلری سے کودے دو لوگ نارے بازی کے ساتھ سدن مکیا سپری سرکشہ بلو نے دونوں کو پکڑا لوگ سبھا کی سرکشہ میں چھوک پر بولے ویپکش کے سانسد سانسد حملے کی برسی کے دن ایسا ہونا بڑی لاپرواہی سرکشہ میں چھوک کے لیے سرکار ذمہ دار لوگ سبھا میں چھوک کے ماملے میں پوچھتاش میں بڑا خلاصہ بھی جیفی سانسد پرطاب سمحہ کے یہاں سے ملا پاس میسور سے سانسد ہیں پرطاب سمحہ دلی پولیس نے ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے پردرشن کر رہے دو لوگوں کو بھی راست ملیا ان دونوں نے بھی رنگ والے سموک کے ساتھ کی نارے پاسی لوگ سبھا میں سرکشہ میں چھوک کے بعد تھوڑی دیر روکی گئی سدن کی کاروائی دوپہر دو بجے پھر سے شروع ہوئی کاروائی اومبرلا نے سانسدوں کو سرکشہ کے پرتی گمبیر ہونے کا دیار شواسن کہا سرکشہ ایجنسی اور پولیس کر رہی گہن پڑتال اومبرلا نے کہا پراتھمک جانچ میں جو دھواں تھا وہ سادھارن تھا چنتہ کی ضرورت نہیں وہ سبھی چنتہ کو سمجھتے ہیں سانسدوں کے سجھاووں پر عمل کیا جائے گا سپیکر کے انمہتی پر سانسدوں نے سدن کے بیتر سرکشہ کو لے کا جتائی چنتہ کہا دو لوگ اچانک کود پڑے ایسے میں سانسدوں کی سرکشہ پر سوال کھڑا ہو گیا ہے سانسد گرجی تاوجلا نے بتایا کہ اگیارت وقتی کے ہاتھ سے انہوں نے سموک سپری چھینہ کہا اس سرکشہ چھوک پر پردھان منتری موڈی جواب دیں سانسدوں نے سرکشہ کرمیوں کے ساتھ مل کر یوکوں کو پکڑا نیوز ایٹین سے فون پر باتچیت میں آرکے سنگھ نے بتایا کہ کیسے انہوں نے یوکوں کو پکڑا جمو کشمیر میں آنند میریج ایکٹ ہوا لاغو سکھ سمودائے کی لمبے سمیہ سے چلی آ رہی مانگ ہوئی پوری سکھ بیواہوں کو کانونی مانتہ اور سرکشہ پردان کرتا ہے یہ ایکٹ سکھ پروگریسیف فرنٹ کی ادھیاکش بلویندر سنگھ نے جمو کشمیر میں آنند میریج ایکٹ لاغو ہونے کا کیا سواگت کا اس قدم سے سکھ سمودائے کی لمبے سمیہ سے چلی آ رہی مانگ ہوئی پوری انہتھناک اور کلگام میں ایسائیے کی چھاپے مار کاروائی انہتھناک کے چینی چوک اور کھنابل میں چھاپے ماری کلگام کے ڈی ایچ پورا میں بھی چھاپے پڑے لڈاک کے تیا گاؤں میں پچھلے دنوں لگی آگ سے چار مکان جل کرا خلاقوں کی سمپتی کا نقصہ پرکیماتک وفیس آپ کو استقبال کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز پانون کشمیر کے چیئرمن ڈاکٹر آجے چرنگو نے آرٹیکل تین سو ستر پہ سپریم کور کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے ڈاکٹر چرنگو نے کہا ہے کہ درشتگردی کی وجہ سوادی کشمیر میں سپندیتوں کی مائیگریشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی آپزویشنز سے پانون کشمیر کو امید ہے کہ کشمیری پندیتوں کی ہلاکتوں کو جینو سائد قرار دیا جائے گا ہمارے کو جو اپریہنشنز تھے کہ ہماری ایک ہمارا ایک ایکسپیرینس رہا ہے کہ بارت کے نیائی پرنالی نے بہت بار ہائی کورٹ کے لیول پہ سپریم کورٹ کے لیول پہ سوو موٹو نوٹسس لیے ہیں اور جہاں پہ سرکار فیل ہوتی ہے وہاں پہ انٹریوین کیا ہے خاص طور سے جہاں پہ سمیدان کا ہنن ہو جہاں پہ یومن رائٹس یا فنڈمنٹل رائٹس کا ہنن ہو وہاں پہ انہوں نے انٹریوین کیا ہے اتنے سال پینکتیس سال ہم سمجھ دے تھے کہ شاید ایک بار بھی سوو موٹو نوٹس شاید سپریم کورٹ ہماری پرابلم کی لے لے وہ ابھی تک نہیں لی اس لیے ہم اپریہنشن میں تھے لیکن اس ڈیسیجن کے آنے کے بعد ہم کو لگا کہ ان سب باتوں کو ورام لگا سپریم کورٹ نے کلیرلی آرٹیکل تری سیونٹی کو جس طرح سے ابرگویٹ کیا ہے اس کی کانسٹوشنل ویلیٹیٹی کو اپ ہولڈ کیا ہے ری آرنیزیشن کی پروسس کو اپ ہولڈ کیا ہے دونوں باتوں کو اپ ہولڈ کیا ہے اور ایک بات کو بڑا وستار سے انہوں نے کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ بھئی کانسپٹ آف انٹرنل سوورنٹی ہاپ سوورنٹی یہ کوئی نہیں ہے جمہو کشمیر ویسے ہی بارت کا انگ ہے جیسے کسی اور پردیش کا یہاں پہ بھی ویسے ہی ادھکار ہے جیسے کسی اور پردیش کے ناغریکوں کو ادھکار ہے اس کے قارن ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ کم سے کم اب تو یہ کانسٹوشنلی اسٹیبلش ہو گیا کہ اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں تو اس کے قارن جو لوگ اب خوش نہیں ہیں جو لوگ ابھی بھی پرانی راجنیتی کی بات کریں گے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ دارہ نیسو ستر کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا وہ ان لوگ ان کو اب سمجھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو وہ بات کہہ رہے تھے اس سے الگاواد ہی بڑھتا تھا اس سے سامپردائکتہ ہی بڑھتی تھی اور اس سے یہاں پہ آتنگواد ہی بڑھتا تھا پی اوکے میں موجود شادہ پیٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پی اوکے کی سیول انتظامیہ نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر شادہ پیٹ کی تباہ شدہ باؤنڈری وال کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے سیف شادہ کمیٹی نے گزشتہ ہفتے اس مسئلے کو جاگر کیا تھا انہوں نے میڈیا کے ذریعہ اور تحریری طور پر پی اوکے انتظامیہ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا انہوں نے مرمت کی کام کو شروع کرنے کی ستائش کی لیکن پاک فوج کی جانب سے چہار دیواری پر تعمیر کیے گئے کافی ہوم کو ہٹانا ابھی بھی باقی ہے مہکمہ زراعت کے انفورسمنٹ ونگ نے پلواما میں کھادوں کی ناجائز منافق خوری کے خلاف خصوصی مہم شروع کر دی ہے اس مہم کے تحت انفورسمنٹ مہکمہ کی خصوصی ٹیم نے پلواما میں مختلف فرٹیلائزر دکان پچھا پیمارے کھاد ڈیلروں کو ہرائیت دی گئی کہ وہ حکومت کی جانب سے تیششدہ تابق یہ قیمتوں وصول کرے مہکمہ انفورسمنٹ کے اوزداروں نے کسانوں کو آگاہ کیا کہ وہ مقرر کی گئی قیمتوں پر ہی خواد خریدیں کچھ علاقوں سے زیادہ رقم وصول کرنے کی شکایت پر یہ مہم شروع کی گئی میری یہ مہتبانہ پی رہے گی اپنے فارمرز کو کہ وہ یوریا ایک بی ایک دو سو چھا سٹھ روپیا پچاس پینسہ لے اور ایم او پی ڈی ای پی یوریا اور ڈی ای پی کا جو ریٹ ہے وہ ستائیس سو روپیا دو بیگ یعنی ایک کوئنٹل اور جو ایم او پی کا ریٹ ہے وہ چنتیس سو روپیا دو بیگ ایک کوئنٹل ہے اگر اگر میرے زیمیندار بھائیوں کو کہیں کسی جگہ ڈسٹک انتناگ پلواما شیپین کولگام سے کوئی زیادہ ریٹ چارج کرے گا اس کے لئے وہ اس کے لئے وہ اپنے کنسرن انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے کنٹیکٹ کرے اور میں آپ کے مادیم سے میں اپنا فون نمبر بھی دے دوں گا میرا فون نمبر ہے سیون ڈیابل ڈیابل ڈیرو سیکس تھری فور ڈو فائی تھری ایٹ تو اس کو وہ مجھے اس میں وہ کممینکیٹ کر سکتا ہے کہ مجھے یہاں پر زیادہ چارج ہو گئی تو اس کے خلاف جو بھی ڈیلر ہوگا اس کے خلاف لاکے ایکارڈنگ کاروائی کی مہکمی سیاحت نے گلمک میں کام کرنے والے پونی والوں اور سلج والوں کو لے کر ایک حکم نامہ جاری کیا ہے مہکمی سیاحت اور دیگر قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ریزارٹ میں کام کرنے والے ان لوگوں کی طرف سے سیاہوں کو حراسہ کرنے اور غیر ضروری پیچھا کرنے کی بہت سی سکایت موصول ہو رہی ہیں اس سے جمہ کشمی کی سیاحتی سنت کی بدنامے ہو رہی وہ کم نامے کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ ریزیسٹرڈ پونی والے اور سلج والے اب اپنے درست اور تجدید شدہ ریزیسٹریشن کارڈ اپنے ساتھ رکھیں ان ریزیسٹریشن کارڈ کو کام کرنے کے اوقات کے دوران ہر وقت نمائی طور پر لٹکایا جانا چاہیے خلاف ورزی کارنے والوں پر کاروائی کی جائے ان کو ہم یہ کہیں کہ جو ان کی لائسنس ہیں وہ اپنے پاس رکھیں ہر وقت وہ ایویلیبل رکھیں تاکہ اگر کوئی ان میں سے کوئی ایسا مسچیویس الیمنٹ ہے جو ہمارے جو گیسٹس ہیں جو ہمارے مہمان باہر سے آتے اگر ان کے ساتھ کوئی حرائسمنٹ ہوتی ہے ان کی کوئی اور چارجنگ ہوتی ہے یا ان کے پیچھے جو چیز کرتے ہیں وہ ایسی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو سب سے پہلے ٹورسٹ ان کو ایڈینٹفائی کرے گا اور پھر ہماری جو انفورسمنٹ یہاں ٹیم رہتی ہے وہ ان کو ایڈینٹفائی کریں گے اور ایکارڈنگ جو ہمارے جو ان کے ریجسٹریشن ٹورسٹریڈ ایکٹ ہیں یا جو بھی کانونی جو پرویجنز ہیں ان کے ایکارڈنگ ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکتے میں بہت خوش ہوا اس آرڈر پر اور ہم سرکار کا گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس آرڈر پر کیونکہ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں بہت دور دراز علاقوں سے جیسے ہم جمہو سے آئے اس وقت ہم ڈسٹرک ڈوڑا کشتوال وغیرہ سے آتے ہیں لوگ باہر کے ملکوں سے آتے ہیں لوگ ابھی ابھی میں ملا یہاں سے بنگلہ دیش کے کچھ لوگوں سے ملا میں اور اس طرح سے جو ہے بہت سارے ملکوں کے لوگ یہاں پر آتے ہیں جو ان امیدوں کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم کشمیر کو دیکھیں گے کشمیر کو ایکسپلور کرنے کے لئے آتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہ جو آرڈر ابھی گورنمنٹ نے نکالا یہ بہت اچھا آرڈر ہے یہاں ریجسٹرڈ لوگ رہیں گے اور پکڑ دکڑ یہ جو انریجسٹرڈ لوگ کرتے ہیں کہ آؤ گھوڑے پہ چلو آؤ وہاں پہ جاؤ آؤ یہ ٹیکسی دیں گے وہ ٹیکسی چار ہزار پانچ ہزار چارجز مانگتے ہیں گھوڑے پر چڑھنے کے یہاں سے اوپر کے لئے تو یہ چیز جو ہے جو اچھا سٹپ ہے گورنمنٹ جمہو انڈ کشمیر کا یہ ایک سراہنے سٹپ ہے یہاں پہ بہت اچھا سوویدہ ہے ان کا کہ جو گورنمنٹ نے کیا ہے ریجسٹرڈ گائیڈز دیا ہے ہاں پہ ہم کو تو اس کے لئے بہت اچھا ہو گیا کوئی ہمیں لوٹ نہیں پائے گا اس کے گارت کبھی اچھا ڈی سیزن ہے گورنمنٹ کا اور بہت ہلپفول ہے آگے بڑیں گے سینگا سمارٹ سٹی پروجیکٹ سینگا کی شہر خاص کی شاندہ ثقافتی میراس کو زندہ کرنے اور اسے محفوظ کرنے کے مشن پر ہے ادیم ترین بازار ہیں یہ شہر کے مرکز کے لوگوں کے لئے ایک ہاتھ سپوٹ شاپنگ ایریا ہے اس منصوبے کو مقام لوگوں کے ساتھ سیاہوں کے لئے مارکت کی شاند میں اضافہ کرنے کے لئے عمل میں لائے جا رہا ہے منصوبہ بندی ملحقہ مرکزی مسجد کے فن تعمیر کو مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے جامعہ وضو بلوک سے لے کر بیٹھنے کی جگہ اور روشن پینلز تک جامعہ مسجد مارکت ملک بھر سے لوگوں کی میزبانی کے لئے تیار ہے جامعہ مسجد میں we had this huge old جامعہ مسجد مارکت which is outside the جامعہ مسجد اس کا پر ایک آج فساد بنائے گیا ہے اسے روڈ رفلی 500 میٹرز اور ہافہ کلومیٹر huge مارکت that has been done so that work is already complete اب اس سمینا we are kind of focusing on جو اس مارکت کے سامنے کی جگہ ہے جہاں لوگ چلتے ہیں جو اس کو تھوڑا سا properly پیڈیسٹرنائز کرنے کی there is some drainage intervention also required there that is something we are working on right now زلہ رامبن کے گول علاقے میں زمین سے متعلق ایک جھگڑے میں خاتون کی موت ہو گئی ہے جانکاری کے مطابق آج صبح نو بجے کے قریب سیری پورا تھار کا گول میں دو فرقین کے درمیان زمین کو لے تنازہ کھڑا ہوا اس دوران ہوئی تصادم میں ایک خاتون کی موت ہو گئی پولیس نے واقعی کی خبر ملتے ہی خاتون کو سنگلدان اسپتال منتقل کیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا پولیس نے لاش کو زلہ اسپتال رامبن پوست موٹم کے لئے منتقل کیا اور دونوں ملزمان کو پولیس نے حراست میں لے لیا وہ دونوں میک میں پولیس کے اہل کار ہیں اس سلسلے میں تھانا پولیس گول نے قتل کا معاملہ درج کر لیا تفتیش شروع کر دی میرے بیوی وہاں سڑک کنار پولیس ہم نے پہلے بھی ایک اپسکیشن دی 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 پارٹمنٹ کیونکہ آپ آ جاؤ اور میں زمین نہیں دینی ہے وہ زبردستی کر رہے میکان آرہے روڈ میں ملے گا موزا اور زمین روڈ میری زمین میں نکار رہے اور میرا قتل کھر آیا سو کون کون آیا تھا مسرط آیا تھا فاروڈ آیا تھا اسکی ساتھ بھاگی بیوار لیوار لیوار دون میری جہاں چوک درے وہاں سو گسید کر میری نیچے لی بوہن انہوں نے ملے پر کیا لیکن وہ ادھری ساتھ میرے ساتھ دو آدمی اور تھے وہ اور انہوں نے اور دوسرے نے لات ماری پیشے سے وہ روڑ میں ایشے گری تو بس اتنا ہی حادثہ ہو ہے وہاں اور بے نانجایز گالیاں نکارے لگا فاروگ اس نے پیٹ نکال دی اس نے نانجایز بولا اس نے کیا ایشے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں یہ فاروگ اٹھا اس نے کھینج کر نیچے لائی اور سڑک میں گرائی پیچھے سے مستر نے لات لگائی اور نیچے ایشے گر گئی اس کی یہ جو زبان ہے یہ دادو کے نیچے آئی یہاں سے جیپ کٹ گئی ہے اس کی وہ جو غورتیں تھی تھی ان اس کے ساتھ وہ بھی اسی واقعہ تو سب پانچ کے پانچ ہی بھاگ گئے جناب فیرال سی کے ساتھ رکھیں گے چھوڑے سو بریک کے لیے کشمیر نیوز میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دہتی ری نیوز اٹھین جی کے لیچ جمہو کشمیر کو وندہ بھارہ ٹرین کی سوگات جمہو شرین اگر کے بھی چلے گی وندہ بھارہ ٹرین کینڈرے منتری جیتندر سنگھ نے سوشل میڈیا ایکس پر دی جانکاری پردھان منتری موڈی اور ریل منتری کا جتایا آبھار 1370 پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا اوپراج پال منو سنہ نکیا سواغت کہاں ویکاس میں ملے گی مدد پیوکے میں شاردہ پیٹ کے جیرنودھار کا کام ہو گیا ہے شروع سیویل ایڈمنیسٹریشن نے پاکستانی سینا کے ساتھ مل کر شاردہ پیٹ کی چار دیوائی کی مرمت کی شاردہ پیٹ کے جیرنودھار کو لے کر سیو شاردہ پیٹ سمیتی کے سیوجہ کرویندر پردھانے پیوکے کے سیویل ایڈمنیسٹریشن کو پتھر لکھا تھا شاردہ پیٹ کے جرجر حالت کو سودھارنے کی اپیل کی تھی لوگ سبھا میں سرکشہ کی بڑی چوک سرکشہ گھیرا توڑ کر وزیٹر گیالوری سے کودے دو لوگ نارے بازی کے ساتھ سدن مکیا سپری سرکشہ بلو نے دونوں کو پکڑا لوگ سبھا کی سرکشہ میں چوک پر بولے ویپکش کے سانسد سانسد حملے کی برسی کے دن ایسا ہونا بڑی لاپرواہی سرکشہ میں چوک کے لیے سرکار ذمہ دار لوگ سبھا میں چوک کے ماملے میں پوچھتاش میں بڑا خلاصہ بی جے پی سانسد پرطاب سمحہ کے یہاں سے ملا پاس میسور سے سانسد ہیں پرطاب سمحہ دلی پولیس نے ٹرانسپورٹ بھون کے سامنے پردرشن کر رہے دو لوگوں کو بھی راست ملیا ان دونوں نے بھی رنگ والے سموک کے ساتھ کیا موسیقی موسیقی پرکے بعد ایک بار فرص آپ کو استقبال کرتے ہیں آپ دیکھیں ایک اشمی نیوز خبر زلہ کو پوڑا سے ہے جہاں کے راجوار ہندوارہ کے زنجا مولا میں آتش دزی کی بہانک وعدات پیش آئی ہے دو رہائشی مکان اور تین گاؤک خانے آگ کی نزد ہو گئے ہیں لاکھوں روپے مالیت کی املاک راکر کی دھیر میں تبدیل ہو گئی ہے متاثرین نے سرکار کے سی صاحب سروت لوگوں سے بھی مدد کی اپیل کی ہے انہیں زندگی تک اپنی جمع پونجی تھی وہ انہوں نے انہی چھوٹے چھوٹے آشانوں کی تعمیر کے لیے خرچ کے تھے یعنی انہوں نے اپنے آشانے تعمیر کیے تھے لیکن آگ کی ان شلو نے ان کی تمام جو عمر بر کی جمع پونجی وہ ختم کر ڈالی یعنی چند ہی منٹو میں یہ لوگ اب سڑک پہ آ چکے ہیں اب سرکار سے یہی گوہار لگا رہے ہیں ایک تو ان کی مدد کی جائے تاکہ یہ دوبارہ جو ہے اپنے یہ آشانے تعمیر کر سکیں کیونکہ کڑاکے کی تھند ہے اب سرما کا موسم ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں برباری ہو سکتی ہے ان کے پاس کوئی رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اگرچہ سرکار نے فوری طور انہیں کمبل اور کچن سیٹ فرام کیے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت کم ہے لیکن میں اپنے جو ڈی سی میڈم ہے ڈشٹ کو پارا کی اس سے میں گزارش کرتی ہوں ان سے ان کا کچھ نہیں بنے گا اگر بسترے کم سے کم دس بیس ہوتے اور گیس چلا ہوتا جس پر یہ بناتے کھانا شانا تو کھا لیتے لیکن وہ تو انہیں کچھ نہیں کیا انہیں مدد کھالی بیس کمل بیجے ہیں اور انہیں کچھن سیٹ کچھ بیجے ہیں تو میں اپنے طرف سے اور اپنے ان لوگوں کی طرف سے میں اس کو اپیل کرتی ہوں ان کی کچھ مدد کرے وہ اور بڑی نیڈ یہ بھی ہے کہ ایک تو زچل ڈارہ میں ایک فائر این امرسن سیلس کا ایک یونٹ دیا جائے اور یہاں کا پولیس پورسٹ جو اس کو اپگریڈ پولیس ٹیشن کیا جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہنوارا پولیس دسک ہے اس میں ایس ڈی آر اپ کا یونٹ الگ سے نہیں ہے وہ بھی دیا جائے اور ہماری بزارش ہے کہ اگر سرکار ان کو ایک ایک دو دو مارکٹر کے لیے ہم پر یہ گنجان آبادی بن چکی ہے دو کنال زمین میں کم سے کم آٹھانہ جاری رہے ہیں یہ دیکھے آپ انگریزوں سے بیسا جاتے ہیں مل رہا ایک مل رہا اتنا ہی ان کے پاس سب کچھ ہے ہارٹی کلچر پلاننگ اینڈ مارکٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے فروٹ مندی کو پڑا میں ایک روزہ جانکاری کیا ہم کا نقاط کیا گیا دوسترک افسر مستاق احمد اور دگر ماہرین نے کسان اور مالکان نے باغات کو جانکاری فراہم کی ایڈیا مارکٹنگ آفسر کو پڑا نے فروٹ مندی بوہاما میں ہارٹی کلچر پروڈکٹ کے پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ پر ایک روزہ بیداری کیمپ کا نقاط کیا جوائن ڈیریکٹر ایکسنشن اگری کلچر کشمی جی ایم دھووی نے سپاس پاک دسو پامپور میں زافران اگانے والے کسانوں کے ساتھ میٹنگ منقض کی اس میں زافران کی مارکٹ کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا کسانوں نے کچھ مسائل ان کے سامنے رکھے ان کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی مارکٹنگ کو آگے بڑاوہ دینی کے لیے جتنے بھی ادامات اٹھانے ہیں ان ساتھ پر وستار سے دسکشن ہوئی ہیں تو تھرڈ برڈ ڈسٹیشن سے سب لوگ نے اپنی اپنی اوپینیز دی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ تھا یہاں پر کہ اس سال کے لیے سیفران جو ہے جی ایٹکس اپنے وہ سیفران گروڑز پہلے گھر لے جائیں گے اس کے بعد جب ان کو اپنی ٹرن آئیں گی یہاں پر واپس تو پھر ان کو گھر سے بلاوا کر دیں گے آپ واپس لائے مارکٹنگ کے لیے لیکن اس پر ہماری فارمروں نے اتراز جتایا ہے کہ نہیں سار ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا پروسس جو ہے رائیڈ فرام سپریشن آف شیٹنگ مارٹ انڈ مارکٹنگ فران تک یہ سیفران پارگ کی کسٹڑی میں رہنا چاہیے تاکہ ہماری کشمیر کی جو سیفران کی جو سناکتے ہیں وہ برکرہ رہیں گی اس کی ایڈنٹیٹی اس کی یونیتنیس اس کی ویٹرنیس اس کی کالر اس سارا کا سارا سیفران پارگ میں رہنا چاہیے یہ فارمروں نے جتلا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سیفران یہاں سے پہلے گھر لے جائیں گے اس کے بعد گھر کے بعد دو مینے چار مینے کے بعد پھر کبھی آپ کو فون آئے گا آپ واپس لائے اس پر اس پر نگد ہو سکتا ہے اس پر باہر کے جو ہماری بہرز لوگ ہیں وہ کلام کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوئی مسئلہ تھا کچھ خدشات تھے تو ان کو وہ کلیر کرنا تھا اور ہم نے ان کو یہ اشواس نے پورا یہ یقین دیا کہ آپ کی جو بات ہے یہ ہم انشاءاللہ آئیوانی بالا تک پہنچائیں گے یہ جو ہمارے ڈیریکٹر ایگریکلٹر کشمیر ہیں ان کے وساطت سے یہ پرسپل سیکٹری یا چیف سیکٹری کے آفیس تک پہنچائے گا تاکہ جو بھی ہمارے جو انفرسٹر ایٹریکٹر میں کوئی کمیہ ہے ان کو بھی ٹھیک کرنا لڈاک میں لوسر تیوہار کو لے کے مختلف تقریب کا نقاط کیا جا رہا ہے چوکھنگ بہارہ میں بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے لڈاک بودھہست آسوسییشن اور ایگزیکیپٹیو پیمبر سنایپ سرنگ دورجے کی پیادت میں یہاں لوگ جمع ہوئے پریئر فلیگ لہرانی کے ساتھ جشن کا آغاز ہوا اس کے بعد جو کھنگ میں بودھہ مطاب سے آشروان حاصل کرنے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اپنے دیوائیتی مل بابا ساتھ میں جمع ہوئے فلیگ لہرانی کی فوراں بعد لوگ ایک دوسرے کو مبارک باد لوسر کی دیتے ہیں لبی ایک انفرسٹر سرنگ دورجے نے اس موقع پر لوگوں کو نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مزید کہا کہ دو سال کے وقفے کے بعد پورے لڈاک میں لو سر کو شاندہ طریقے سے منائے جا رہا ہے لو سر مبارک ہو اور لوگوں کو کیا پیغام دیں گے لوگوں کو میں یہ پیغام دوں گا ایک تو پہلے تو میں لو سر کے مبارک دن پر لڈاک کے سبی آوازیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہوں گا کیونکہ پچھلے دو سال ہم لوگ لو سر کو بلکل جو روایتی طور سے ہم مناتے تھے اس طریقے سے نہیں منا سکے پہلے تو کوویڈ کا ہمیں ڈر تھا اس کے بعد لاسٹ ایئر ہمارے چنارکور کے زیر انتظام بارہ سکٹ آر آر نیزلہ انتظام میں شوپے کی تعاون سے بھٹ پورا سٹیڈیم شوپیا میں ایک روزہ میوزیکل فسٹیویل کا نقاط کیا اس میں سیکرو مقامی لوگوں نے شرکت کی جشنے چلہ کلاں کے نام سے میوزیکل فسٹیویل کا نقاط کیا گیا مختلف قسم کے میوزیکل گانوں ثقافتی پروگراموں نے لوگوں کو اپنی طرح متوجہ کیا مجھے لگتا ہے کہ ایک گراؤنڈ میں جو چینج ہے وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو چیزیں کچھ سال پہلے پوسیبل نہیں تھیں پٹ انیویو دی ایمپروڈ لائنڈ اورڈ سیچویشن دوس ٹھنگز ای پوسیبل نہ ہو سو وہ وہ پوسیبلیٹی آپ کو ایک تو صرف کاغزوں میں نظر نہیں آ رہی ہے یا سپیچز میں نظر نہیں آ رہی ہے ای ٹھنگ وہ آن گراؤنڈ پریکٹیکلی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کی ایمپروڈ لائنڈ اورڈ سیچویشن ہے پیس ہے اور جو ڈیولپمنٹ کا ایک پروسس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے پرالل میں جو یہ پروگرامز ہیں جس سے پبلک کا مرال ہائی رہتا ہے جس میں جو ونٹر کی وائیبرنسی ہے وہ رفلیکٹ ہو کے سامنے آتی ہے ای ٹھنگ وہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ جشنے چلے کالان شوپیا میں من رہا ہے اور آپ سٹینڈرڈ دیکھیں گے جو پروگرامز کے ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور لوگ جو ہیں یہاں پہ پورا انجوائیمنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہارش ونٹر آنے والا ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں تو میں بولوں گی یہ جشنے چلے کالان شوپیا میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی اچھا انڈکیٹر ہے اور بہت ہی اچھا انجوائیمنٹ کا محول ہے یہاں پہ بولوں گی میں کہ یہ بہت اچھا ریسپونس ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں لوگ بہت انجوائی کر رہے ہیں اور جو کشمیر کے آرٹیسٹ یہاں پہ آئے ہیں سامنے میں بولوں گی ان کا پرفارمنس لیول بہت اچھا ہے اور آئی ہوپ کی اس لیول کے پرفارمنس دیکھنے کے بعد شوپیا کے بھی جو ٹیلنج ہے فیلنسی کے ساتھ کشمی نیوز میں اتنا ہی مزید خبروں کے لیے لگتا دیکھتے رہے نیوز ایٹین جے کے لچ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ہاتھ آپ